اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے بزرگو دوستو کیسے آپ سب میں جنرل عبدیل آپ کے سامنے میں بارکات کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا بارکات کس کو بولتا ہے بارکات کے معنی ہے تھوڑی چیزوں میں تمام کام ہو جانا تھوڑی پیسہ میں تمام گھر آلو کا خرچہ چل جانا ہے ٹھیک ہے تو آج کل ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس بارکات نہیں ہے کسی کے گھر میں بارکات نہیں ہے بارکات سب چلا گیا ہے پر ایک زمانہ میں ایسا ہمارے جو باپ دادا تھے وہ بولتے تھے ایک آدمی کاماتا تھا اور گھر کے ساب آرام سے کھاتے تھے یعنی تو برکت تھے ہمارے گھر میں اور آج ایسا زمانہ آ گیا کہ ہمارے گھر میں ساب ملکے کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں چلتا نہیں ہے بہت پاسہ کاماتے ہیں مگر جب مائنہ ختم ہوتا ہے تو تمام پاسہ کدھر چلا جاتا ہے کوئی حساب نہیں ملتا تو یہ ہے بے برکتی ٹھیک ہے تو یہ بے برکتی کیوں ہوتا ہے اس کا کچھ واجہ ہے کچھ واجہ ہے ایک بات یاد رکھئے اللہ قرآن نے فرماتا ہے اس دنیا میں ایسا کوئی جانوار نہیں ہے جاندر نہیں ہے جس کا روزی کا ذمہ داری اللہ کے اوپر نہیں ہے یعنی یہ روی زمین پر جتنا مخلوق ہے سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے لیا ہے سب کو اللہ روزی دیں گے آپ کو بھی اللہ روزی دیں گے تو اللہ اور دوسری زمین اللہ فرماتا ہے اللہ خیر و رازقین اور اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے تو میرے بودھے گئے دوستو اللہ سب کو روزی دیتا ہے آپ ہمارے زندگی میں کیوں بے برکتی ہوتے ہیں کیوں ہم اتنا کماتے ہیں پھر بھی ہمارا چلتا نہیں ہے ہم اتنا کمانے کے باوجود معنی کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تاوام پوشہ کی دار چلا گیا اتنا بے برکتی کیوں تو اس کا کچھ وجہ ہے ایک نمبر وجہ یہ ہے ناماز نہ پڑھنا اگر کوئی ناماز نہ پڑھے تو اس کی زندگی میں اس کی گھر میں برکت کبھی بھی نہیں ہوں گے کیوں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب عمل ناماز ہے اگر اپنے ناماز نہیں پڑھا اللہ ناراض ہو گیا جس پر اللہ ناراض ہوں گے وہ کیسے آچھا رہ سکتا ہے دنیا میں کبھی بھی آچھا نہیں رہ سکتا ایک ناماز نہ پڑھنا گھر میں ناماز نہ پڑھنا یہ بے برکتی کی وجہ ہے ایک نمبر دو جھوٹ بولنا باتوں باتوں پر جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا یہ یہ بھی بے برکتی کا بہت بڑا وجہ ہے کیوں اللہ فرماتے قرآن میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے لعنت کے معنی سمجھتے ہیں یعنی وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اس کے گھر میں کیسے برکت ہو سکتا ہے اس لئے ہم کو کیا کرنا چاہیے ہمیشہ جھوٹ سے پرہز کرنا چاہیے اور ساج بولنا چاہیے ہر وقت میں ہر حالت میں ساج بولنا چاہیے میرے بجھے دوستو آؤ تیسرا کیا وجہ ہے برکت نہ ہونے کا وجہ تیسرا یہ ہے اللہ کی جو نیامت آپ کے پاس ہے اللہ نے جتنا نیامت دیا ہے اس پر شکر آدھا نہ کرنا اس پر شکر آدھا نہ کرنا یہ اتنا بہت کچھ ہے میرے پاس پھر بھی بولتا ہے یہ کچھ نہیں آؤر ہونا چاہیے آؤر ہونا چاہیے ایسا ناشکری کرنا یا اللہ کا جو نیامت ہے آپ نے اس کو پھوزل کھرسو میں لگاتے ہو پھوزل کھرسو میں لگاتے ہو اللہ کے راستہ میں نہیں لگا کے ناچ میں گانا میں کھیل کود میں اللہ کی دیا ہو آپ ایسا کو خرش کرتے ہو اس لئے بھی یا ٹی بھی ٹی بھی خورید کر کے گھر میں لیا اور اس میں ناچ گانا دیکھتے ہو ویڈیو دیکھتے ہو فیلم دیکھتے ہو اور گھر میں ایسا بے دندر کے ماہول ہے گھر کے جو لڑکیا ہے سب بیٹ بیٹ کے سریال دیکھتے ہیں ایسا اس لئے بھی اس لئے بھی بے برکتی ہوتا ہے اور آپ نے کیمہتی وقت کو پاپ کام میں گناہ کی کام میں خرش کرنا جیسے بیٹ بیٹ کے موبائل میں گانا سننا یا ویڈیو دیکھنا یا کوئی گائر میں کوئی آورات کے ساتھ بیٹ کے بات کرنا ان تمام چیزوں کے لئے بھی بے بے برکتی ہوتا ہے لہٰذا ہم سب کو اس سے پرش کرنا چاہیے یا گھر کے اندار ایسا ماہول ہے کہ آوراتیں پردہ نہیں کرتے دوسرا مردہ آتا ہے ان کے ساتھ بیٹ کے باتیں کرتے ہیں ایسے ملابس ہو جاتے ہیں اس لئے بھی بے برکتی ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو کہ تمہارے گھر میں روزی زیادہ ہو پرکت ہو تو تم کیا کرو اپنے ریشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قیم کرو ان کے ساتھ اچھا تعلق قیم کرو ریشتہ داروں میں سے بہتین ریشتہ دار کون ہے اپنے ماں ہے باپ ہے اپنے ماں باپ کو دیکھو اگر وہ بڑھا ہو گیا ہے اور آپ کا حالت اچھا ہے تو آپ ان کو کھلاو پلاو اگر آپ نے نہیں کھلایا نہیں پلایا تو کبھی بھی آپ کمیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ کبھی بھی اگر ماں باپ آپ کے اوپر ناراض رہے تو آپ کبھی بھی دنیا میں کمیاب نہیں ہو سکتے آپ کے گھر میں ہے کبھی بھی برکت نہیں ہوں گے کبھی بھی برکت نہیں ہوں گے اس لئے بھائی ماں باپ کو دیکھو اور یہ بھی وجہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو آپ دیکھتا نہیں ہے لیکن آپ پیر صاحب کے لیے بہت کچھ لے کے جاتے ہیں اس کے پاس روپیا پیسہ فال یہ وہ یہ پیر صاحب کو لے جا کے کھلاتے ہو پلاتے ہو اور گھر میں اپنے ماں باپ اس کو ایک بار پوستہ بھی نہیں ہے کچھ پوستہ بھی نہیں ہے اس کو دیکھتا نہیں ہے اس لیے بھی بے برکتی ہوتا ہے میرے گزر دوستو سب سے بڑا پیر اپنا ماں اپنا باپ سب سے بڑا پیر ہے اپنا ماں کو دیکھو اپنا باپ کو دیکھو اگر تم کامیابی چاہتے ہو ہے اگر کامیابی چاہتے ہو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے رشتداروں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گھر میں ان کی روزی میں برکت دیں گے میرے پوستو دوستو اور اس کے علاوہ یہ بھی کارون ہے کہ آپ اللہ کی دین سے دور ہیں دین کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ بے دین ہیں ناماز کا فکر ہے نا روزہ کا فکر ہے نا حلال کا فکر ہے نا حرام کا فکر ہے کچھ نہیں آپ ایسا زندگی بیادر زندگی گزر رہے ہو میرے پوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رسلم کی حادث ہے اللہ کی رسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے ہے میرے بندوں تو تم کیا کرو میرے لئے تھوڑا وقت صبح آئی سام میں تھوڑا وقت ناکالو میرے عبادت کے لئے تو مائے کیا کروں گا تمہارے دل سے تمام فکر دور کر دوں گا تم کو بے فکر کر دوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو روپیا پاسے سے بھر دوں گا اور اگر تم نے یہاں نہیں کیا تو مائے کیا کروں گا تمہارے دل کو تمہارے دل کو فکر سے پاسے سے بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا یعنی تم اتنا کام کر گے کام کرتے گا تھک جاؤ گے پھر بھی تمہارے کام ختم نہیں ہوگی ختم نہیں ہوں گا تمہارا کام ہمیں شکریہ تو آج ہم ایسا ہی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے مگر دنیا کے کام میں اتنا مصروف ہے اتنا مصروف ہے اتنا کام ہے ہم کو کام ختم نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا کام کر کے بھی ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر پاتے اسے کر کے زندگی گزار جاتے ہیں تو میرے بھی دوستو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کیا کرو اگر چاہو کہ کام تھوڑا کرو اور میرا زندگی آرام زیادہ آئے تو ایک ہی کام ہے بس اللہ کی لئے فارغ ہو جاؤ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اور وہ عبادت کوئی بیداتی طریقہ سے نہیں جو قرآن اور حدیث ثابت ہے وہ ہی طریقہ سے آج مارکیٹ میں بہت سے آپ کو عوضیفہ کی کتاب مل جائیں گے جو عوضیفہ کی کتاب میں جو عوضیفہ ہے وہ قرآن حدیث ثابت نہیں ہے جو عوضیفہ لیکنے والے آپ نے طرف سے اسے بہت سے دعا ترود لیکھا لیکھ رکھ دیا ہے مگر ایسا نہیں جو دعا درود حدیث ثابت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو یہ فائدہ ہوگا وہ ہی دعا ہم کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اس لئے ہم کو بیداتی طرح ہم دعا درود سے بیداتی ہے عامل سے عقیدہ سے ہم کو پہرز کرنا چاہیے صرف وہی عامل کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث ثابت ہے ٹھیک ہے میرے دوستو تو اس لئے ہی آج ہمیں ہمارے مسلمانوں میں سے اکثر مسلمان کیا ہے اس میں ملابیس ہے یعنی ہم قرآن حدیث کی پرواں نہیں کرتے ہم عامل تو کرتے ہیں یا عامل تو سو میں آسی پرسن تو عامل نہیں کرتے بیس پرسن اگر کرتے ہیں وہ بیداتی طریقہ پر کرتے ہیں اس لئے کامیاب نہیں ہوتے لہذا میرے دوستو آج جاؤ قرآن حدیث کی طرف آجاؤ اور ہم جا عامل کریں گے قرآن حدیث کے مطابق عامل کریں گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بیاشا ہمارا زندگی سے بیہ برکتی دور کر دیں گے اور ہمارے زندگی کو برکت سے بر دیں گے میرے دوستو تو یہ ہے یہ بیہ برکتی کا یہی واجہ ہے ٹھیک ہے میرے دوستو تو انشاءاللہ آپ لوگ میں نے جو کچھ بات آئے اس پر عامل کرو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے بیہ برکتی ختم ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی گھر میں آپ کی بزنس میں آپ کے ہر چیزوں میں برکت دیں گے ٹھیک ہے اور بیہ برکتی کا یہ بھی ایک واجہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں کانوبار کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں نہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کانوبار کرتے وقت جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ساج بولنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاربار کرنے کے اوانت ساج بولیں گے اللہ تعالیٰ اس کی بزنیس میں برکت آتا کرتے ہیں اس کی بزنیس میں برکت ہوتا ہے میرے پر دوستو تو میرے دوستو میں جو بتایا اس پر عمل کرو انشاءاللہ آپ کے زندگی میں برکت آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ خیر بلیں گے دوسری بیڈیو میں ٹھیک ہے اور میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ 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 رکھتا ہوں تو درکستہ رکھتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور بل ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بٹن میں کلک کریں ٹھیک ہے میرے پر دوستو ٹھیک ہے میں پھر دوسری بیڈیو ملیں گے آپ کے ساتھ تب تک خدا حافظ اللہ آپ کو اچھا رکھیں خوش خورم رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ